ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اس وران بلراج کنڈو کے خرچ ہاپے ماری کو لے کر انہوں نے کہا کہ دیش میں اکھوشت امرجنسی ہے سرکار لوگوں کی آواز کو دبانے کا پریاز کر رہی ہے لیکن پرجاہ تنتر کے اندر لوگوں کی آواز دبائی نہیں جا سکتی پوری طرح سے دیش کی سرکار ایک دردائی سرکار بڑھے ہیں وہ اپنا رائے درم نے مانی پا لی مانو درم نے مانی پا لی لوگ کہ اس پرکار سے پچھلے تین مینے سے زیادہ سمیسے لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں دائیسوں سے زیادہ لوگ کسان مارے جا چکے ہیں جنہوں نے پھڑی سادر تھی تھی آج بھی ہمار پڑھ رہے تھے جوان مر گیا ہے تو اس پرکار سے سرکار کو جھوڑ کر ان کی بات ماننی چاہیے اور سرکار جو ہے لوگ بنا پتے ہیں سرکار لوگوں کے لیے ہوتی ہے نہ کی پونجی پتیوں کے لیے ہوتی ہے چار پونجی پتی مطروں کے لیے جو قنون منا دیے اس کو سوہم قتم کرنا چاہیے دیش کے اندر اے گوشت امرجنسی ہے کوئی میڈیا وڑا ان کے اخلاف بولتا ہے اس کے اچھاپے پڑ جاتے ہیں کوئی پولٹیکل لوگ ان کے اخلاف بولتے ہیں ان کے اچھاپے پڑ جاتے ہیں پرسو ممتب انرجی کے پڑ گئی آج کنڈو کا پڑ گی تو یہ بھی لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں گنتو پریجات انتر کے اندر لوگوں کی آواز نہیں دبانا جا سکتے لوگوں کی بات سننی پڑے گی ان لوگوں کی کوئی بھی کسان اندورن میں جاتا ہے ان کے پرچے درج کرنے کا کام کرتے ہیں تو ایسی سرکار تو آج پوری طرح سے ڈیموکریسی کا قتم کرنے موسیقی